بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری جو ہے نور مقدم کیس کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نور مقدم کیس میں جو تھراپی سینٹر کے چھ ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا ان کی زمانت ہو گئی تھی عطا ربانی صاحب کی عدالت تھے لیکن آج ہائی کورٹ میں شوکر مقدم جو نور مقدم کے والد ہیں ان کی طرف سے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک ترخواست دار کی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ ان چھ ملزمان کی زمانت کرتے ہوئے فاظل جائے صاحب نے وہ ان قوانین کو مد نظر نہیں رکھا جو ضروری تھے چونکہ یہ چھ کے چھ ملزمان زاہر جعفر جو قاتل ہے اس کے والدین کے ساتھ زاکر جعفر اور اسمت آدم جی کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کو سب علم تھا چونکہ زاکر جعفر اور اسمت آدم جی نے انہیں فون کر کے لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی کہا تھا لہٰذا ان کی زمانت نہیں ہونے چاہیے تھی مزید براہ انہوں نے یہ بھی موقف تک اختیار کیا ہے کہ یہ چھ ملزمان جو زمانت پر رہا ہوئے ہیں ہمیں مقدمے سے پیچھے ہٹنے کے لیے دھمکا رہے ہیں لہٰذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ میری جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی بڑا نقصان کر سکتے ہیں لہٰذا فاظل ازدالت جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ ان چھ ملزمان کی زمانتوں کو منصوب کر دے اور اڈیسنل سیسن جاز اسلامباد کا جو فیصلہ تھا اس کو کلدم قرار دیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے اور شوق مقدم کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تھرپی سینٹر کا جو ملزم زخمی ہوا تھا وہ واقعہ کا اینی شاہدہ ہے اور اس کے علاوہ یہ چھ ملزمان بھی موقع پہ پہنچ گئے تھے جہاں پہ نور مقدم کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا لہٰذا ان کو زمانت پہ رہا کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا اور اس کے علاوہ چونکہ زاکر جعفر اور اسمت آدم جی کی بھی زمانتیں منصوب ہو چکی ہیں اور انہوں نے ان حقیق کو بھی چھپایا ہے جو اسمت آدم جی اور زاکر جعفر جو ہے ان کو ٹیلی فون کر کے کہتے رہے تھے لہٰذا ان چھ ملزمان کی زمانتیں منصوب کر دی جائیں اب اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا کہ آیا عدالت منصوب کرتی ہے یا نہیں اور مزید اس میں ایک پیشرفت یہ بھی ہوئی ہے کہ ملزم زاہر جعفر کا اڈیالا جیل میں طبی معینہ کیا گیا ہے یکے بعد دیگرے ان کے تین سے چار ٹیسٹ کیے گئے جس میں ان کو زینی طور پہ زاہر جعفر کو زینی طور پہ تندرست قرار دیا گیا ہے نفسیاتی ماہر نے ملزم زاہر جعفر سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو جرم آپ نے کیا ہے تو اس پہ بھی اس کا جواب تھا کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے پھر ڈاکٹر کی طرح سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے تو اس نے اس کا بھی جواب دیا کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا سزا مل سکتی ہے اور ڈاکٹر نے اسی روز جو ویڈیو سکینڈل کے ایک اور ملزم تھے عثمان مرزا اڈیالا جیل میں اس کے بھی نفسیاتی مہانہ کیا اور اسے بھی تندرست قرار دیا گیا ہے لہٰذا یہ دونوں مرکزی ملزم ہیں جو دونوں اگرچہ لگ لگ کیسز ہیں لیکن دونوں کے نفسیاتی مہانے کیا جا چکے ہیں اور دونوں کو تندرست قرار دیا چاہ چکا ہے تو ناظرین یہ جو نور مقدم کیس ہے ابھی چونکہ سارا معاملہ عدالتوں میں چلا گیا ہے ملزمان زمانتوں کے لیے رجوع کر رہے ہیں اور نور مقدم کے والد جو ہیں وہ بھرپور لڑائی کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی زمانتیں نہ ہونے پائے تھرابی سینٹر کے چونکہ چھ ملازمین جو تھے ان کا موقف یہ تھا کہ ہم سرفسز دیتے ہیں اور ہمارا یہ کلائنٹ تھا اس لیے ان کی زمانت عطا ربانی صاحب کی عدالت سے ہو گئی تھی لیکن قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ سارے کیس کو سامنے رکھتے ہیں ان کی زمانتیں منسوق بھی کر دے اور دوسری طرف قاتل کے جو والدین ہیں زاکر جعفر اور اسمت آدم جی وہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کچھ چکے ہوئے تاکہ ان کی زمانت ہو جائے چونکہ وہ تو وقوع پہ ان کا موقف یہی ہے کہ وہ وقوع پہ موجود نہیں تھے لیکن جو ماتحت عدالت میں جو ثبوت پیش کیے گئے تھے جہاں پہ ان کی زمانتیں منسوق ہوئی تھی وہاں پہ پولیس نے اتنا ریکارڈ اور اتنا مواد پیش کیا تھا کہ جاج نے وہ سارا ریکارڈ دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ اتنا مواد موجود ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زاکر جعفر اور اسمت آدم جی دونوں اپنے بیٹے کے ساتھ ملوث ہیں اور قتل سے پہلے دونوں اپنے بیٹے کے ساتھ رابطے میں تھے اور یہ بھی فاضل عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ زاکر جعفر اور اسمت آدم جی بروقت اگر پولیس کو اطلاع کر دیتے تو نور مقدم کی جان بچ سکتی تھی لہٰذا اب مات حد عدالت کا فیصلہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں زیرے بحث آئے گا اور اسی پہ زیادہ انحصار ہوگا چونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں سامنے آئی ہیں اور اسلامباد پولیس کی جو تفتیش ہے اس کا جو سارا جو ریکارڈ ہے وہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ زاکر جعفر اور اسمت آدم جی پوری کوشش کریں گے کہ ان کی زمانت ہو جائے لیکن دوسری طرح شوق مقدم کی کوشش ہے کہ ان کی زمانت بھی نہ ہو اور ترابی سینٹر کے جو چھ ملزمان ہیں ان کی زمانت منسوق ہو جائے اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ